السلام علیکم بولیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید میں ہوں مدسر اکبار میں ہوں مہمش نسار اور میں ہوں آمنہ اکرم ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن میں بات ہو ادم اعتماد سے متعلق تحریک اور ایکوزیشن آئندہ ہفتے جمع کرانے پر اتفاق کر لیا گیا اپوزیشن نے رابطے تیز کے لیے مولانا فضل الرحمان نے آصف زرداری اور نواز شریف سے ٹالی فونک رابطہ کر کے ادم اعتماد سے متعلق تحریک اور نمبر گیم پر بات چیت کی اپوزیشن جماعتوں نے اپنی اپنی مرکزی قیادت کو حکومتی اتحادیوں سے رابطے بڑھانے کا ٹاسک سانپ دیا ہے راغنما پیپس پارٹی خرشید شاہ نے خبر دی کہ حکومت کے بارہ سے تیرہ عراقین اسمبلی اپلا اپنا فیصلہ سنا چکے تحریک ادم اعتماد کی تاریخ پر مشاورت مکمل آئندہ ہفتے تحریک اور ایکوزیشن جمع ہو جائے کی اپوزیشن نے ادم اعتماد پر رابطے تیز کرتی مولانا فضل الرحمن کا آصف زرداری سے ٹیلیفونک رابطہ وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر مشاورت کی گئی حکومتی اتحادی جماعتوں سے رابطوں کا بھی جائزہ لیا کیا اس سے قبل مولانا اور نواز شریف میں رابطہ ہوا ٹیلیفون پر نمبر گیم پر اتمنان کا اظہار کیا ادھر شہباز شریف کی رہائش کا پر بھی جلاس ہوا شہباز شریف نے ریکوزیشن دس مارچ تک جمع کروانے کی ججویز تھی کہا ریکوزیشن سے او آئی سی کانفرنس متاثر نہیں ہوگی آئندہ ہفتے کسی بھی دن تحریک اور ریکوزیشن دونوں جمع کروا دیں گے بلاول پھٹو نے بھی لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس طلب کر لیا بلاول پھٹو پارٹی جوائن کرنے والوں سے متعلق پارٹی کو اعتماد ملیں گے اجلاس میں لونک مارچ تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر مشاورت ہوگی ادھر پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت اسلام آباد میں ہے نمبر گیم پر ہانے کے لیے حکومتی اتحادیوں سے رابطے تیز کر رہے ہیں خورشی شاہ کہتے ہیں امران خان سے ان کی پارٹی کے لوگ پریشان ہیں حکومت کے بارہ سے تیرہ ایم این ایز اپنا فیصلہ کر چکے ہیں یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ بارہ سے تیرہ لوگ ہیں جبکہ راجہ پرویز اشرف کو لہور میں رابطوں کا ٹاسک سانپا گیا ہے پنجاب میں نمبر گیم راجہ پرویز اشرف سنبھالیں گے تحریک ادم اعتماد پر ہمارا ہوم وقت مکمل ہے نمبر گیم بھی پورے ہیں اپوزیشن اپنی سازش میں ناکام ہوگی وزیراعظم امران خان کا اپنے کھلاریوں اور اتحادیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کہا آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں اپوزیشن اپنا تحریک ادم اعتماد کا شوق پورا کر لے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اتحادیوں اور آرکین کی بھی وزیراعظم کو مکمل تعاون کی یقین دہان آپ کی وفاداری پر پورا اعتماد ہے اپوزیشن کے ہاتھ مایوسی آئے گی آپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد پر وزیراعظم کا اتحادیوں پر اعتماد کپتان نے اہم کھلاریوں کے ساتھ بیٹھک لگائی ممکنہ تحریک ادم اعتماد پر باتچیت ہوئی وزیراعظم نے ارکان قوم اسمبلی سے کہا ادم اعتماد سے متعلق ارکان پر اعتماد رہیں سب کچھ ٹھیک ہے تحریک کے بارے میں ہوم وقت مکمل ہے ہمارے نمبر گیم بھی پورے ہیں وزیراعظم کو بھی ارکان نے یقین دہانی کرا دی ہم کہیں نہیں جا رہے ایسا سوچا بھی نہیں ہمارے بارے میں مطمئن رہیں ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہے حکومتی ناراض ارکان سے رابطے کا مشن بھی جاری ہے وفاق وزیر اور جہانگیر ترین کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا 23 مارچ کو ہم حکومت کی طرف سے موجود ہوں گے مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی رہنما مسلمی نون محمد زبیر نے دعویٰ کر دیا کہا بہت سے لوگ ہیں جو نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں یہ بھی بولے ایمکی ایم کی درخواست کرتا ہوں امران خان کو چھوڑ دیں ایمکی ایم امران خان کا تختہ پلٹنے میں ساتھ دے 23 مارچ کو ہم عظیم الشان پاکستان پریڈ میں اپنی حکومت کی طرف سے موجود ہوں گے 23 مارچ کا لون مارچ کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے نہیں ہوگی کہ امران خان صاحب کا تختہ ہو چکا ہوگا اس سکت تک کیا 172 کا میجک نمبر ہمارے پاس ہے پلکل اسے بہت زیادہ ہے اور اب حالت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے میمبران جو ہے نیچر سیملی کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری سے بھی تو کونٹیکٹ کریں کیونکہ وہ کونٹیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ چاہتے ہیں کہ اگلی دفعہ نون لی کا ٹکٹ بلے کیونکہ ان کو پتہ کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر کسی نے ان کو ووٹ نہیں دینا ایم کی ایم سے میں تو دخواست کروں گا کہ جب انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ اتنا بھرا وقت تھا پاکستان کے عوام کے لیے تو اب فیصلہ کر لیں ایم کی ایم والے آپ کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا اگر آپ الیکشن میں جائیں گے اس پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت جب میمبران خان کا تکتہ ہوگا اپوزیشن نے تحریک انصاف کے ساتھ میمبران توڑ لیے وزیر دفعہ پرویس خٹک نے اعتراف کر لیا نوشہرہ میں میریہ سگفتگیت کے دوران کہا اپوزیشن نے ساتھ حکومتی ارکان کو اپنے ساتھ ملا لیا اگر یہ ہمارے دس ارکان توڑیں گے تو ہم ان کے پندرہ ارکان توڑ لیں گے تحریک ادم اعتماد کے وقت ان کے ارکان غائب ہو چکے ہوں گے پرویس خٹک کا کہنا ہے کہ وزیراعظم امران خان کے خوف سے اپوزیشن اکٹھی ہوئی اپوزیشن کے پاس حکومت کے خلاف کوئی اجنڈا نہیں مولانا فضل الرحمن عاصف علی زرداری اور نواز شریف حکومت نہیں گرا سکتے صرف اللہ ہی امران خان کی حکومت گرا سکتا ہے وفاقی وزیر عصد عمر کہتے ہیں اپوزیشن حرام پیسے سے خریداری کے لیے میمبران ڈھونٹی پھر رہی ہے کروڑوں کی بولیاں لگ رہی ہیں لیکن انہیں ارکان نہیں مل رہے شیخ رشید بولے اپوزیشن نے ابھی تک اسیمبلی اجتاعت بلانے کی درخواست نہیں دی تحریک ادم اعتماد پیش کرنا تو دور کی بات ہے اس پہ اقتلاف صرف انتشار پھیلانا چاہتی ہے ارتالیس کے بجائے بہتر گھنٹے گزر چکے لیکن سب جونکاتوں ہیں تحریک ادم اعتماد وہ بچہ ہے جو لا پتا ہو چکا ووا چودری نے مولانا فضل الرحمان پر تنس کر دیا سکت حرام کے پیسوں کی بولیاں کھلی نہیں ہیں کروڑوں روپے کی بولیاں لگ رہی ہیں اس کے باوجود یہ لوگ توڑنے میں ناکام ہیں نمبر ان سے پورے نہیں ہو رہے اس لیے کبھی کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کبھی کہتے ہیں ارتالیس گھنٹے کبھی کہتے ہیں بہتر گھنٹے وہ گھنٹے گزر تو چلے جا رہے ہیں ان کی جو قرارات ہے یہ نو کانفیڈنس موشن ہے وہ آنی رہی ہے اعتماد کا بڑا شور مچایا جا رہا ہے جلاس کی ریکوزیشن کی درخواست بھی ابھی مصول نہیں ہوئی اور یہ کمو بیش ایک مہینے کا پروسیجر ہے ایک مہینہ نہ سہی تو چوبیس شبیس دن تو کہیں نہیں گئے اور انشاءاللہ امران خان پانچ سال پورے کریں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کل میں دیکھ رہا تھا چیرہ بڑا اترا ہوا ہے آپ تو اٹھالیس کے بعد بہترہوہ گھنٹہ شروع ہونے والا ہے اور نو کانفیڈنس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ نو کانفیڈنس ان کا وہ بچہ تھا جو گلی میں کہیں گم گیا ہے اور اسی طریقے سے نون لیگ کی جو حالات ہیں اس وقت وہ صرف اپنے پیسے بچانے کے لئے لگے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے پہلے مریم صفدر اور اب شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ہوگا پی ٹی آئی رہنما فرق خبیب کی تنقید کہا فضل الرحمان کی ارتالیس گھنٹوں کی ڈیڈ لائن بھی ناکام ہو چکی تین تیس نمبر لے کر پاس ہونے کی کوشش بھی نہیں کی گئی یہ بھی بولے کہ حکومت اپنا ٹائم مکمل کرے گی اصل جو جنگ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے پاپڑ والے اور فالودے والے کو بچانے گے مقصود چپڑاسی کو اور مسرور انور کو بچانے گے تو لہذا یہ اپنا ایری چوٹی کا جو ہے وزور لگائیں ان کی عدم اعتماد کے پلے کچھ نہیں ہے دو دن کی دوستی ہوتی ہے چار دن کی ان کی لڑائی ہوتی ہے جب ان کے ساتھ کوئی ان کو این آروں نہیں دیا جائے گا ان کے ساتھ کسی قسم کا مکمکہ نہیں ہوگا تو یہ سارے کٹھے ہو جائیں گے آپ نے دیکھا کہ ڈیفرنٹ موقعوں کے اوپر یہ کٹھے ہوئے کہ زرداری جو تھا وہ سب سے بڑی کرپشن کی بیماری یہ لوگ کا کرتے تھے لیکن ہم تو اپنے موقع کے اوپر آج بھی اسی طرح قائم ہیں تو لہور میں منارے پاکستان کی جلسہ کا جو ہے وہ بیولز پارٹی کے لیے حاضر ہے ناصر باگ کی جو ہے وہ ہریالی کو ناصر باگ کی خودصورتی کو جو ہے وہ اپنی کرپشن کی نظر نہ کریں منارے پاکستان کے میدان میں پہلے بھی جلسے ہوتے ہیں آر یا پار والے بھی خوار ہوئے تھے وہاں پر آپ بھی اب آ کے جو ہے وہاں کوشش کرنا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں جمہوری حملہ کر کے کٹ پتلی حکومت کو گرائے دی گئی جیڈلائن بھی آدلا دی اوکارا میں کہا صرف تین دن ہیں وزیراعظم مصطافی ہو جائیں عمران خان محمد ہے تو اسمبلی توڑ دیں اور ہمارا سام نہ تریں بلاول بھٹو نے کہا تاریخ میں سب سے زیادہ یوٹن عمران خان نے لئے ہیں رنالہ خورد میں خطاب میں کہا جو کہتے تھے پنجاب میں پیپرز پارٹی نہیں وہ آ کر دیکھ لیں پنجاب میں بھی بھٹو زندہ ہے پتوکی میں ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ حکومت نے پیٹرار اور بجلکی قیمتیں پیپرز پارٹی کے خوف سے کم کی ہیں ہم مل کے اسلامباد پہنچیں گے اور جمہوری حملہ کریں گے عمران کو کہتے ہیں کہ تیرے پاس تین دن ہے قد پٹلی تین دن چلے جاؤ یا حمد ہے تو اسیمبلی تو رو عوام پہ پروسر ہے تو اسیمبلی تو رو ہمارا عام نہ سامنا ہو مقابلہ ہوگا الیکشنز تاریخ میں سب سے زیادہ یوٹنز لے کے کہتا ہے کہ یوٹن لینا لیڈر کا نشانی ہے عام کہتے ہیں منافقوں کا نشانہ یوٹن لینا ہوتا ہے لیڈر کا نشانی یہ ہے سزائے موت کا سزا قبول کرو دختے دار پچھرو سیلیکٹر سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو تو آؤ ہم اسلامباد کی طرف چاہتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے